نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹی کے ٹالکھان چائنل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے کو آپ پین آئیکن کو بھی ضرور ضبائیں اسلام اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹی کے ٹالکھان چائنل کو ضرور کریں خدا بندِ عالم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمائی جن کو عدراتِ صحابہِ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم سب لوگ کہتے ہیں دینی اسطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو وہ آقا کے دیدار سے ملعمال ہوا ہو چہرے انویل کی زیارت کی ہو یہ وہ لوگ تھے جو صرف زیارت کر کے اتنے بڑے مرتبے کے مالک نہیں بنے بلکہ انو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے اشاروں پر جان دی اور ان لوگوں نے سرکار مدینہ کے دیدار کی قیمت چکای طرح توجہ فرماؤ کہ تمہیں ایک بات ارز کروں گا صحابی اکرام کے بارے میں اور کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ عشق کسی کہتے ہیں سوز و گداز کسی کہتے ہیں دیمان کی کس کو آیا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی مدینہ مربعہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنسائے کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ایک نوجوان نے جب یہ خبر سنی نہ تو دیوار میں ٹکرمائی نہ سینہ چیتا نہ سینے کو کوٹا نہ کپڑے پھارے نہ رویا نہ دھویا زمین پہ بیٹھا اور جیب سے چاکو نکال کر دونوں آنکھیں نکال کر سرک پہ پھیٹ دی کسی نے کھائیے کیا کیا تو نے ساری عمر ٹھوکریں کھائے گا ٹکریں کھائے گا پریشان ہوگا مسئیبتیں چھیلے گا یہ کیا کیا مذہور بن گیا محتاج بن گیا خدا کی قسم کیا جواب دیا کہنے لگا جو آنکھیں آقا کا بیدار نہ کر سکے ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا خائدہ انہیں حضرت سی مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدار کی اور پیمت چکائی ہے اور خدا بند عالم نے ان حضرات کی ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ قرآن کریم میں تعریف فرمائی دنیا کا کوئی غوث کوئی قطب کوئی عبدال کوئی ولی کوئی دوویش کوئی پیر کوئی فقیر ایسا نہیں جس کے بارے میں خدا نہیں یہ فرمایا ہو دنیا ہی میں کہ آجا میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا میں یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ والے نے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بڑھایا یہ عیت تو اس کی لئے بھی لائی جس نے سانی عمر حدیث پاک پڑھائی حدیث پاک کی خدمت کی تمام عمر قرآن کریم کی تفسیریں لکھی اللہ اللہ کی شب بیداری کی دنیا میں خدا نے اس کو بھی نہیں کہا کہ آیا میرا تیرا سودہ پورا ہو گیا تو راضی ہو گیا میں تو تجھ سے راضی ہو گیا بجل صحابہ اکرام کے کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو زندگی میں کہ آیا تُو مجھ سے راضی ہو گیا میں تو تجھ سے راضی ہو گیا کبھی یوں فرما گیا کہ جنہوں نے میرے نبی کا بدر میں ساتھ دیا میں ان سے راضی اور کبھی یوں فرمایا جنہوں نے تبو کے اندر پیاسے مرے دو لوگ میں ان سے راضی کبھی فرمایا جنہوں نے ہنہیں میں آکھیں نکال دی کہیں میں ان سے راضی کبھی فرمایا جنہوں نے شاب نے اپنی تعلیم میں بیٹھ کر بجائے روٹی کے بجائے کھانے کے بجائے دودھ سیمکھر کے بجائے سبزیوں ترکاریوں کے درختوں کے پتے چبائے فرمایا مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی فرمایا مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی فرمایا لقد رضی اللہ مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ بیعت کی مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ بیعت کی مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ بیعت کی مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ بیعت کی مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ بیعت کی فَانْزَلَ السَّكِينَتَ عَلَيْهِمْ بَعْصَابَهُمْ فَتْعَن قَرِبًا او میرے نبی کے قرآن انقریب تمہیں مکہ فتح ہو جائے گا دنہی میں اللہ پاک نے ان کو اضامندی کے سمجھے دیئے ملکوں میں نشان ہوتے ہیں فتح کے انعام کے ہمارے ملک کے پاکستان میں نشان ہوتے کے نام سے نشان بنایا ہوا ہے کہ جو لڑائی میں بھونٹی وہ حاصل کرے گا اس کو سب سے بڑا نام ملے گا اس میں ملکے ہیں بنگلہ ہے کوٹھی ہے کوٹھی تک ساڑک ہے بچوں کی تعلیم کا خرچ ہے بہت 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 پیشن ہے تمہارے تم نشان ہوتے 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 دیتے رہو میرے پاس تو سم سے بڑا نشان میری رامندی کا ہے اور میں جس سے راضی ہو جاؤں پھر اس سے ناراض کبھی یہ ہوا کرتا کیوں مجھے تو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ آنگے چل کر یہ کیا کرے گا میں اس کے ساتھ بھی کروں کیسے ہیں وہ میری ساتھ بگاڑ کریں کیسے چنانچہ خطہ مکہ کے وقت ملک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو جمعیت کو ساتھ لیا ہوا ہے آج ہزار صحابہ مدینے سے تشریف لائے ہیں یہ بارہ ہزار کچھ آنچہ سے آ کر کے صحابہ اکرام شامی ہوئے آج مکہ ہتا ہو رہا ہے جس مکہ میں لوگوں نے صحابہ اکرام کے چڑھے اُڈھے رہے تھے آگ میں جلایا تھا رگ رگ میں کانٹے جو بویا کرتے تھے صحابہ اکرام کو پھانسی چڑھایا تھا صحابہ اکرام کو سوری پہ چڑھایا تھا صحابہ اکرام کو آنگ میں جلایا تھا آج اس مکہ میں صحابہ اکرام پھٹا کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں ان حضرات کو تو اتنی عظیم قدر تھی میں ان کی کیا کیا باتیں آپ کو سناوں اور بتاؤں ایک صحابی ہے جو مکہ والوں کے پاس قید ہے اس کو بیدان میں لے گئے بھانسی چڑھانے کے لئے سوری پہ لکھانے کے لئے اس کو سوری پہ لٹکانے سے پہلے پوچھا ہے تیری کوئی حسرت ہو تیری کوئی کمنہ ہو کوئی آنزو ہو چلاتے ہمارے ملکوں میں بھی جس آدمی کو سزائے موت دی جائے پھانسی دی جائے ایک دو دن پہلے عام ملاقات کرائی جاتی ہے ماں سے ملے باپ سے ملے بیوی سے ملے بچوں سے ملے بہن سے ملے رشتہ داروں سے ملاقات کر لے تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے تو مدینی کے قابروں نے اس نوجہان سے کہا کہ تیری بھی کوئی حسرت ہے کوئی تمنہ ہے کہی صحابی مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لگا اور کوئی تمنہ دی اور کوئی حسرت نہیں اور کوئی ملے عرض نہیں اگر مجھے محلت دیا چاہتے ہو تو مجھے دو رکعات نماز کی دہتہ دی دو میں آخری وقت میں دو رکعات نماز آدھا کرلوں چنانچے مقی کے قابروں نے صحابی کو دو رکعات نماز کی اجادت دے دی صحابی نے ایک بات کہی ہے نقل تو میں کر دوں گا سن آپ لیں گے پر اس مزے کو تو وہی جانتا ہے جس نے وہ نماز پڑھی تھی اس مزے کا پتہ اسی کو ہے جس نے وہ نماز پڑھی تھی ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھے سوچو کہ جس آدمی کو یہ سو فیصد یقین ہو کہ میری آخری نماز ہے اس نے کس طرح کی نماز پڑھی ہوگی کس طرح کا سجدہ کیا ہوگا صحابی کہتا ہے میرا دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کر دوں مگر اس وجہ سے میں نے مختصر کیا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ موت کے در کے مالے لمبی نماز پڑھ رہا ہے پھر آنے تخت اہدار پہ مکی کا بہت 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 چوتری مکی کا سرطان آتے قریب کر لے لگا میں تجھے فانسی کی تختیں سے اتھا ہا سکتا ہوں میں تیری گلے سے فانسی کا پھندہ لکھا سکتا ہوں میں تجھے آزاد کرا سکتا ہوں میں تجھے دوبارہ زندگی دھا سکتا ہوں میں تجھے آئی کرا سکتا ہوں ایک بار تو میری اگر مان جائے تو سب کچھ ہو جائے گا صحابی کو کہنے لگا تو اتنا سا جملہ پھنی زبان سے عدا کرتے ہیں تو اتنی سی بات ایک دفعہ کہہ دے ہیں کہ میری دھگی ہے میری کالی کمی والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی چڑھا دو مجھے کوئی اطرار نہیں تو اتنا سا جملہ پھنی زبان سے عدا کہہ دے تو پھر میں تجھے فراد ہوں گا امانداری سے سوچیں سرکائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہے مکہ کے کابروں کے قبضے میں نہیں ان کے اختیار میں نہیں ان کے شہر میں نہیں ان کے بس میں نہیں اگر صحابی جان بچانے کے لیے اس قسم کا لفظ کہہ دے تو کیا حالت ہے عقل کہتی بھی جان بچانے بات کوئی نہیں اس کو کہلے لگا مل جایا خبر کار سکار کی شہر میں اگر گستان کی تو صحابی کہلے لگا تم تو کہتے ہو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پھانسی لٹکا دو مگر میری تو صلی اللہ میرا قیمہ بنا سکتے ہو میرے جان کا ٹکڑا ٹکڑا کر سکتے ہو میری بوٹیاں بنا کر ہوا میں اڑا سکتے ہو میری لگ لگ میں کاتے چبو سکتے ہو مجھے آگ میں چلا سکتے ہو مجھے جو چاہو آدھا پھر شانی سطح دے سکتے ہو خدا کی قسم میں یہ تمہارا کرنے کو ہرکی تیار نہیں کہ میری محبوب کے قدم مبارک میں ایک کاتا بھی چھو ہے میں اگر یہ بات پسند ہی کرتا قتم نہیں ہو سکتے کر ایسا چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر تیار ہو جا ہم تجھے ہانسی میں چڑھائیں گے اور اس کے بعد تجھے آنگ میں چڑھائیں گے آخری وقت ہے صحابی نے آسمان کی طرف چینہ انور اٹھایا اور کہنے لگا او میری پروردگان میرا آخری سلام میری محبوب کو پہنچا دے میرا آخری سلام کا لیکم لیوالی کی حکمت میں پہنچا دے اور گرر آگا اور میری چمع ہے تیرا کام ہے کہ آگ میں جل جا اور میری چھو بھی تیرا کام ہے کہ پھر نل جا اور میری روح تیرا کام ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر حضید ہے اور یوں کہوں کہ میری محبوب کو میری طرف سے سلام پہنچا کیوں اس لئے میں تو صورت کا شدائی ہوں کہتا تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیرا نقصہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری صورت تیرا نقصہ تیرا جلوہ تبس گفت گفت بندار نوازی خونگا پیشانی تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیرا نقصہ تیرا جلوہ اور ہستی میں یہی عامال پاکی رضا یہی ارشاد ربانی آخری وقت میں بے بفائی کا مزہرا بھی کرتا اور ذرا سوچو اور پاکستان کے مسلمانوں اور ملتان کے نجمانوں صاحبیاں آخری وقت میں دیتار کا پیاسا ہے سلام بھیجتا ہے تو حضور کو پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو آقا کے حدمت میں مرنے کی پروانی کرتا اور اگر خبیب نے تختردار پر وفاداری کی تو بزار میں وفاداری نہیں کرتا وہ فانسی کی تختی بھی لٹکا ہوا بھی مجلی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے تو آج اس حادیوں میں غلامی نہیں کرتا تو کاربار کرتے وقت غلامی نہیں کرتا تو دھوکو مت کرتے وقت غلامی نہیں کرتا تو ساتھیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت غلامی کا اظہار نہیں کرتا وہ مان جاؤ خبیب تیرے مقدر پر تو تختردار پر غلامی کرتا ہوا گیا ان لوگوں کی داری میں فرمایا اللہ کی این آمنوں مہا جو و جاہدو درستوں کے پکتے چوائے پھر پہ پتھر باندھے تمہیں آو مجھے تو ایک لاکھ مل جائے وہ تھوڑا کرو مل جائے وہ تھوڑا آرگو مل جائے وہ تھوڑا دس کمروں مل جائے وہ بھی سوڑا دس کمروں مل جائے وہ بھی سوڑا مکمریں تو بہت ہے مگر پڑھا رہی ہے صحابہ وہ ہے جنگ کے موقع پر جہان کے موقع پر لڑائی کے موقع پر اندازہ لگاو دس کمر کا مقابلہ ہے کوفر کے پاس ریشن ہے کوفر کے پاس حسنہ ہے کوفر کے پاس لسکر ہے اور یہاں کیا ہے ایک خدور کا دانہ تین صحابہ کو مل رہا ہے صرف ایک خدور کا دانہ تین مسلمانوں کو مل رہا ہے عقل نہیں مانتی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اتناکہ سامر قرآن آخر کیا کھا کے زندہ ہیتے تھے مگر میری تیری نظر میں خدور کا ایک دانہ تو آ گیا اور وہ ہاتھ کمی نہیں آیا جس ہاتھ سے وہ خدور کا دانہ ملا تھا خدور کا دانہ ملا تھا خدور کیوں اس دانے اس ہاتھ پہ ہمارے یہاں تو اگر کوئی تقسیم ہو رہی ہو جب تک آدھی زمین کے لئے بکھر جائے مکمل نہیں ہوتی دیکھا کمان یہاں لنگا تقسیم ہوتے ہیں اج بھلانے پی کے یہاں لنگا تقسیم ہو رہا ہے اج بھلانے کے یہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے مدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف پڑھنا ہے ایک نادوانایا کافیر ہے کیا بات ہے یا رائی کیسی سوڑ کا ساتھ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کی رائی ہے گردن کٹوئی اللہ کے راہ میں زمانہ اٹھا لوگ کروڑے پہ عرب کا نادواند ہے جھولی میں کھجوری لیے ہوئے ہیں باہت سے لکھا انگوری لیے ہوئے ہیں یہ جھولی میں انگور ہے اور یہ اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے محمد دھرمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں لہاں کیسی رہی ہے فرمایا اسلام اور کفر کی اسلام کین کے پاس فرمایا میرے پاس آپ نبی ہیں جی ہاں میں نبی ہوں اللہ کی حکم سے رائی ہو رہی ہے کہ جی ہاں جو اس نے مر جائے کیا میرے کا کہ جنت بیس میرے گی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے کچھ پہلے دکھاؤ تو سہی کس طرح ملے گی کس مقت ملے گی کتنی بڑی ملے گی اس میں مکان کیسے ہوں گے اور وہ کم ملے گی کیا حالات ہیں جان گیا ادھر کلمہ پڑا اور اگر انتازہ تو لگا صحابہ اکرام کے جذبے کا شوق کا ادھر کلمہ پڑا ہے نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا زکاة نہیں دی تعلیم دین حاصل نہ کی قرآن میں سکھا ادھر کلمہ پڑا مسلمان بنا ادھر جوئی میں جو انگور کے جوئی کیوں چھوڑ دی کسی کو اپکرائے نہیں کیا سوال لے لو گئی جوئی سمیر پہ چھوڑ دی انگور کھجور پھیک دی جو ہاتھ میں تھی وہ بھی پھیک دی اور یوں لکھا علماء نے کہ کلمہ پڑنے کے بعد جو موں میں تھی وہ بھی کھا کر پھیک دی جو موں میں کھوڑ تھی وہ بھی کھا کر بھی اور تنوار علی اہد پہار کی طرف بھانگی کو بڑھ رہا ہے اے در مقرآن واپس آتا ہوا کہنے لگا اور تو کدھر جاتا ہے کہنے لگا رب دلدلال کی قسم اہد پہار سے مجھے جلدکی خوشبو آ رہی ہے آگے بڑھا تھوڑی سی دیر اس کے بعد صحیح ہو گیا مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں دیکھ رہا ہوں ہموں رکھا رہا ہے ہم تو کیوں میں رہ جائیں گے چوں میں رہ جائیں گے یوں کیسے ہوگا یوں کیسے ہوگا اس لئے تمہیں اپنا لگائی اذا کلمہ پر آنے جان دیتی جو ان کی خیلودہ کے ساتھ نہ رکھی کہ میرے کام آ جائیں گی امور ساتھ نہ رکھے ہاتھ کا جو تھا وہ نہ کھایا موں میں جو تھا وہ بھی واپس اکان دیا اور کہنے لگا کلمہ پرنے کے بعد پھر امور کھانے کا کیا مطلب ہے جاؤ ہمزہ کے نام پر اپنے جان قتل کر اگر یہ لوگ یوں نہ کرتے تو آج تمہیں کلمہ کہا ملتا چورے بن کے مرتے سکھوں کی آمان ہوکر ہم لوگ مرتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جذبات اور غلامی اور قلمانی کے سلطے میں تو جہاں دیوان ملتا ہے مدینہ ملبرہ میں اللہ پاتھ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے جہاں کا اعلان ہوا سارے موجوان تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ کے اندر ایک صحابی ہے دو کاروں سے لگا مازور عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی صحابی ہے دو کاروں سے مازور ہے محتاج ہے ہاتھوں کے برزمین پر چلتا جیسا کہ کئی لوگ آپ نے بچارے مجبور دیکھے ہوں گے پیر چلنے کے قابل یہ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے سرکت چلتے ہیں صحابی کے پاس دو اللہ نے دیکھے دیئے کہ دونوں کو بھیج گیا جہاں میں چلے گئے مجھے جیسا تو یہ جیسا ہوتا بیٹھ کے دعا مانگتا یا اللہ میں مازور ہوں میں محتاج ہوں میرے بچوں کو خیلی سے واپس لا یا اللہ خیلی سے واپس لا عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سامنے آگے کہہ رضی کیا بتاؤں میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھتی ہوئی سامنہ پیو مو دکھانے کے قابل نہیں مدینے کی گھر میں جانے کے قابل نہیں کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہیں اور تجھے کیا ہونا کہنے لگی سامن کے خامن جہاں تمہیں چلے گئے میرا خامن جہاں پہ بیٹھا ہے عورتوں کا ایمان دیکھو عورتوں کا ذوق دیکھو عورتوں کا شوق دیکھو مجھانتی تدیکھ میرا خامن مزور ہے محتاج ہے لاچار ہے اسے پتہ تو تھا مجھانتی تدیکھو کونکہ کیا تھا اپنے خامن اتحاد پکڑ کے کہنے لگی کہ میرا صاحب جب جنت میں بیٹھے جائیں گے تو تجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے جب جنت میں تمہارے بیٹھے جائیں گے وہ جنت میں بیٹھے جائیں گے تمہارا اپنا مل ہے اپنا مل ہے میرا مانا عورت نے تمہارا دیا عورت نے اللہ پاک ان مستورات کو ہمارے زمانی کے عورتوں کو سمجھاتا فرمائے جو بات کریں گی بھائی بھائی کو لڑانے کی کریں گی خاندان کو لڑانے کی کریں گی برادری کو لڑانے کی کریں گی ایک خاندان کے ٹکڑا کرنے کی بات کریں گی دوسرے کی توہین کی بات کریں گی دوسرے کی عزت آگروں پر مٹھانے کی بات کریں گی اگر ان جمعوں کی گھر والی تو اس پر خدا کی کون ارحمت نہ دے ہو تو کس طرح سے اپنے خام ان کو بھار رہی ہے یا سر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حضور کے دیتار کا اب سچی بات ہے بھائی عورت کا میرہ تو برا لگتا ہے گھر والی جب گھئی ہو گئی امدین جمعوں کو شوق پیدا ہوا دیپے لگی بات کریں لگے لو میں جاتا ہوں میں تیار ہو گیا میں تیچھے کیوں رہوں دروازے سے نکلتی ہاتھ پھیلا دیے چھوڑی پھیلا دی اللہ کی حضور میں دعا مانگی رب دل جلال کی قسم پتہ نہیں اس میں کتنا جرد ہوگا کتنا سونس ہوگا کتنا سونسو بکات ہوگا اسے الگ الگ باتیں ہوا کرتی ہیں کہتا تیرا پیام آل ہے میرا پیام آل ہے اس کو کہے درد و انگ کا تذکر آل ہے جس کا قسم سے بھارت ویقلا کرتی ہے وہ ہی اس کی قیمت کو جانتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے دل کی گھرائیو سنکرا اگر میں جوہوں نے جھولی پھیلا دی اور کرے لگا مالک میرے میری مازونی کو نہ دیکھ میری مہتاگی کو نہ دیکھ میری مہتاگی کو نہ دیکھ میری آچاری کو نہ دیکھ میری بے کشی میری بے بسی کو نہ دیکھ میری مہتاگی کو نہ دیکھ میری مہتاگی کو نہ دیکھ اور رکتا ہوا دعا مانگ کے چل دیا گھر والی نے گل میں تربار لٹھکا دی ہاتھوں کے بر چلتا چلتا مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا خدا کی قسم یہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے ہر بار حضور کے دربار میں آگے کرتے ہیں اجازت لی مہتا نے جہاد میں چلا گیا بیٹوں نے باپ کو دیکھا وہ کہاں لگے اببہ جی ہم تھوڑے آگے تھے دو تو سے دو نہیں آگے تھے آپ کی کیا ضرورت تھی کہاں بیٹا تمہیں اپنی جندت چاہیے تو مجھے اپنی جندت چاہیے تمہیں اپنی قیمت منائی میں اپنی قیمت منانے آیا ہو بعد صحابہ اکرام نے لاسار محتاج کے گلے میں تلوار لٹھکی ہوئی دیر کے کہاں اسے روکو اسے آپ میں پر چاہیں تو تلوار ہمارے پاس ہوئی نہیں ہے تلوار اور کافوں کو دینے چلا ہے ہم پہلے خرید میں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے یہ ایک تلوار دشمن کو اور دینے چلا ہے نکالو اس کے پہلے میں سے صحابہ اکرام کیا صحابہ اکرام کیا اکرام کیا کسی نے ہاتھ لگا تمہیں کیا معلوم ہے کتنی غیرکو علمائی نے گلے میں تلوار لٹھکا کے بھیجائے کتنی غیرکو کتنی غیرکو کتنی غیرکو کتنی غیرکو آپ اس میں باتیں کرنے لگے تکڑے ہو تکڑے ہو سارے جوان ختم ہو گئے لگے 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 آنے لگے 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 آنے لگے ختم ہو گئے مسلمانوں کو مانو تکڑے ہو جاؤ سارے ہو جاؤ علموں میں ہر قسمت تکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کچھ اشارت کرنے لگے دیکھو مسلمانوں کا کرنے لگے تو دیکھو مسلمانوں کا کرنے لگے مسلمانوں کا سپاہی سرکار لگنیا ہی ہے چلا جاتا نہیں گلے میں تلوار ہے ہاتھوں کے بر چلنا لگنے آیا وہ تو مزاق میں لگے رہے یہ مسلمانوں کی طرف بھی اشارے کرتے رہے عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی حال ہونے آگے سرک کے سرک کے اپنی گلے سے تلوار نکال کے ساتھ کام بھڑوں کی کانییں کاتنی تم تو سارے جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ کرتے ہیں بھئی ہماری کیا ذمہ داری ہے دین کی اب ہم تو بڑے ہو گئے کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں کوئی کہتا ہے میں لولہ ہوں کوئی کہتا ہے میں ہاتھ نہیں کوئی کہتا ہے میں مجھے دکھائی نہیں دیتا کوئی کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہتا سارے عذر معذور کر کے بہانے کر کر کے اپنے آپ کو پیچھ رکھنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قلام کا حال تو دے ساتھ کام بھڑوں کی جب پانہ صور حلد ہوئے جس کو کوئی ملکو لکامہ دیتا ہے یہ دوست ہاتھ کو لے رہا تھا بڑا بڑا کر دیا اس لئے تو پھر ٹوٹ پڑے کافر عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تین دکھڑے کر دیئے تین دکھڑے کر دیئے صحابی کے رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ختم ہوا جہاد ختم ہو گیا مسلمان مجاہدین واپس ہوئے لگے شہیدوں کی لاشوں کو سمالا بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھتے لیا تھا حملہ کرتے وقت بھی دیکھا تانگے کاستے بھی دیکھا کافروں کی اور ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا یوں لکھا وہاں نے کہ ان لو جوانوں نے یوں دعا کی الہی ہم جوانوں کو قبول نہیں کیا ہمارے معذور باپ کو قبول کر دیا اور عمر بن جمہور اللہ تعالی عنہ جب آگے کی طرف بڑھ رہے تھے کس نے پوچھا تو کہے نہ کیا تیرا اس جنگ میں کام کیا ہے وہ کر لگا کرنے ترانے کی بات نہیں نتیغ تلوار پر تکیا نتیغ تلوار پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر اور بھروسہ ہے بس ایک صحابی سکالی تنگلی والے پر میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی کوئی پردان نہیں صحابی کے تین ٹکڑے بیٹوں نے اٹھا لیے ایک گھلی میں جمع کیے لچی اونٹری کے اوپر رکھ کر مدینے پاک لانا چاہتے ہیں جنگل دل بقی میں دفت کرنا چاہتے ہیں اونٹی پل پاکے حکم دے دیا خبردان مدینے کی طرف اگر قدم اٹھایا آخر وقت میں میرے مزور صحابی اور دیوانے میں دعا مانگی میں نے قبول کر لی لچی کو مدینے کی طرف لاتے ہیں قدم نہیں اٹھاتی گندے مارتے ہیں بیش جاتی ہے ادھر چلتی ہے پیچھے کو ہٹتی ہے مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہمارے مادات آپ پہ قربان ہو جائیں یہ کہہیت ہے یہ بات ہے اب ہم کیا کریں تو فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو جس وقت درمانہ ہوئے تھی کیا بفتگو ہوئی تھی گھر سے جب نکلا تھا تو کیا کرام ہوا تھا اور کیا بفتگو ہوئی تھی بیٹے نے اپنی مام سے جا کے پوچھا اممہ نے بتلایا کہ بیٹا میں نے ہی اُبھارا تھا میں نے استعار دلایا میں نے ان کو برنگیختہ کیا جہاد پر تل اور مجبور کیا کہ آپ جائیں مگر دل پر ایسا اثر ہوا گھر سے ہی کلتے وقت دعا مانگی تھی یا ہی میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اب مدینہ کی طرف لاش آئے گی نہیں کم وہی جبر اور پہار کے دامن میں دفن کرتا تنانچہ صحابی کو وہی پر دفن کر دیا گیا عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جن کا نرالہ مقام ہے نرالی شان ہے نرال مرتبے ہیں نرالی عظمت ہے ناموس کے مالک ہے خدا کی قسم ان کی نمازوں کا کیا کہنا جن کے آگے امام الانبیاء خیر ہوتے ہوں ان لوگوں کی عظمتوں کا کیا کہنا جن کی اولاد کا مقدر بھی اتنا اوچا صحابہ کی گھروں میں جب بچے قیدہ ہوتے تھے بس نے لائے دھولایا اور اڑھا کر مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں رکھ دیا کرتے تھے صحابہ کی بچوں تو مرے خشن سید ہو دنیا میں قدم رکھتے ہی تمہیں حضورﷺ کا دیدار ہو رہا ہے اگل لوگوں میں دستور تھا کہ وہ بھوٹی گھی کی چمچی کی نہیں دیا کرتے جنیوں اور بھوٹیوں کی بنا کر کہ بھوٹی پکا کر نہیں پلایا کرتے تھے نرکل ہاں کی بھوٹی وہ زمانے میں نہیں تھی بلکہ مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوارا کوئی خجور اپنے موں مبارک میں چبھا کر صحابہ اکرام کے بچوں کی حالت میں اپنے رحمت والے ہاتھ سے ڈالا کرتے تھے صحابیات کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے موں میں سے سیکشم انہیں نبوت کی خشبوں آیا کرتی تھی ان کے بچوں کا مقدر نرالا ان کے حالت میں ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلی شاہ گئی جو سب سے پہلی غزار گئی جو سب سے پہلی چیز گئی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موں مبارک کا پانی گا جن کو اس انداز سے گھٹی ملی ہوں سب سے رحمت العالمین سیدو کونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ پھیرا ہو حضور نے دعائے دی اور اکثر جگہ تو نام بھی حضور نے رکھے ہمارے جاتے جب نام رکھتے ہیں نا بچوں کے یا بچیوں کے تو ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتی ہے خالہ وہ آپ وہ بھی وہ جو سرمائش کے اندر نام آتے ہیں نا فیلم ایٹرسوں کے کنگریوں کے وہ نام تجیز کر کے رکھے جاتے ہیں جو نام مناسیر والی کا وہ نام گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا ایک کو کہا کہ نام کی وجہ سے یہ بھی کل کو فیلم میں تشریف لے گا ہے سرمی ایٹرسوں کے نام نہ رکھا کرو کنگر کنگریوں کے ناموں سے پچھو مگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں آلین آم رکھو اسواج متحرات آلین آم رکھو آلانو تو تمہیں امی قصم پسند نہیں رکھیا پسند نہیں سیادہ زین پسند نہیں سیادہ فاطمہ تُس دارا پسند نہیں امی حبیبہ پسند نہیں سنما پسند نہیں عناتِ سبیہ پسند نہیں جاا دنگر نے انقیدروں کی مکی سے پوس کے آاتیں بیٹیوں کی کیا نام تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمہین والے نام نہیں رکھتے نبی کا پہلا دیوانہ نبی کا سر سے بڑا پروانہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس نے پہلا کلمہ پڑا شروع سے آخر تک نبی کا ساتھی انشاءاللہ کے جمعے میں لاؤں گا قمر کا ساتھی حسن کا ساتھی بگر کا ساتھی زندگی کا ساتھی مزار کا ساتھی گھر کا ساتھی جن کا ساتھی آج میں جا کے دیکھ صدیق کیا قمر کا ساتھ ہے اور کالی قمری والے کی رحمت تمہاری گود اور جوئی ہے اب میں اگر پوچھ لوں اتنے بڑے مجمع میں کہ اے کوئی ابو بکر نام کا آدمی تو میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا میں اگر پوچھ لوں کہ محمد عمر کے نام کی کتنے آدمی ہیں مجمع میں میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا تمہیں صحابہ سے پیار کیوں ہو تم ان کی خورت جاؤں تو تمہیں ان سے پیار ہو تمہیں نبی کے گھر سے پیار نہیں تمہیں نبی کی بیٹیوں سے پیار نہیں تمہیں نبی کے یاروں سے پیار نہیں اور جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبا کر قرآن پڑا جنہوں نے ترانے سے آئی جنہوں نے بیرد پر پتھر باندھ کر شرکوات کا ساتھ دیا تم ان سے پیار نہیں کرتے اور یہ کھوئی نسانی ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک بھی صحابہ کرام کے نام والا آدمی نہیں بادشاہوں کے نام رکھیں گے جو صدر آئے گا نا ہمارے ملک میں جتنے دیوں وہ رہے گا انشاءاللہ لاکھ دو لاکھ کے نام وہ ہوئی جائیں گے مزیدوں کے نام رکھے وہیں خوش ہوتے ہیں گورنروں کے نام رکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تمہیں نبی کی یاروں کے نام وہ ضرور لگتا ہے تمہیں تو حضور کے یاروں کے نام بھی پسند نہیں حضور تجھے کسیل کا جندت میں کہہ زیلے آئیں گے سیدنا عثمان غلی والا نام لوگ بھی رکھتے سیدنا علیہ مطلع رضی اللہ تعالی وہ والا نام صحیح مینوں میں نہیں رکھتے رکھیں کیسے نام رکھنا اختیار میں ہے عورتوں کے ہم نے عورتوں کا عقیدہ کبھی سمارا ہی نہیں ہم نے ان کو یہ ان کے یقین کو کبھی بنایا ہی نہیں ہم نے ان غریبوں کے ہاتھ میں قرآن کریم کبھی دیا ہی نہیں ہم نے ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے حوش نافت کرایا ہی نہیں وہ ضریف عورتوں کا قصور کیا ہے ہم نے ان کو کون سا سمجھ دیا ہے کئی لوگ آجتے ہیں میرے پاس اللہ نے در کیجئے ہی نام بتاؤ جی میں نے کہا بھی سیدہ رقیہ رکھ لو کچھ چنگا جا ہوئے چنگا جانا دوسرے سارے موہر میں شاہد میں نے کہا سیدہ زینب رکھ لے اکی دی ہم سیرا آن دیسی کو چنگا جانا میں دو چاہ صحابیات دا نہ لے آکھے چنگا جا ہوئے میں دا پھر میری نظران دے سارے نامات دا چنگا اس ویلے نور جان دا نہ آئے جا رکھ لے اللہ اے اللہ کچھ جنگے نہ آتے خوش ہے صحابیاتے نہ آتے خوش کوئی نہیں اور ایمان میں کھو تو اتنا بڑھا ایمان چکیا نہیں جاندہ یقین چکیا نہیں جاندہ جنگر کی کونجیاں ہی تنی کس سے بچ بائی ہوتے دے جنہ کا ہر حسام کوئی نہیں اور جنہ بندیاں کو حضور دے یارہ دے نہ پسند نہیں حضور دی بیٹیاں دے نہ پسند نہیں ازواج متحرات دے نہ پسند نہیں حضور دی بھوپیاں دے نہ پسند نہیں صحابہ اکرام دے نہ کچھ دیں گے اور کہہا مسلمان ہے سرکار مدیلہ صلی اللہ علیہ وسلم عصومت نیلہ اسیر قرآن اکریم اللہ پاکر فرماتی اللہذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا في سبی اللہ جنہوں نے امان کی دولت اپنائی اور جنہوں نے حجر کی میرے نام پہ گربان چھوڑ دیا کلمہ نہ چھوڑا بطن چھوڑ دیا میری توحید کو نہ چھوڑا خاندام قنبہ قبیلہ کو بان کر دیا رشتہ دار چھوڑ دی ہے عزیز وقربہ چھوڑ دی ہے بطن کو خیر بات کر دیا اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی تمام دولتیں چھوڑ دی مدینے کی گلیوں میں بھوکا رہا پڑا پڑا لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہ چھوڑا بِعَمَّا لِهِمْ مَا اَنفُسِهِمْ اور اگلا جو سیدھا اللہ پاک میں جائے اشاد فرمایا اے کاس تم لوگ عربی جانتے آدموں عربی زبان میں اس سے آگے سیدھا ہائی نہیں جس کا ترجمہ میں اگر ساری عمر کرتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا بہت ہی سب سے بڑے یہ لوگ ہیں آدم و دعا جتا لہنگ اللہ جنہوں نے ایمان اپنایا حجرت کی جہاد اللہ کے راہ میں کیا فرمایا اولائق آدم و دعا جتا لہنگ اللہ یہ ہے وہ لوگ جن کا درجہ خدا کے نزدیک سب سے بڑھا ہے سب سے بڑا درجہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں دراجات العلم اللہ میرے خدا کی نزدیک ان کا سب سے بڑا درجہ سب سے بڑا پقام ہے لوگاری کے ہمیں الفائزون اور یہ بھی لوگ کامیاب ہیں کامیاب سے ہم کے نارو میں تین نشانیا پہلے بتلائیں پانچ نشانیا پوری پوری اللہ پاک نے ان حضرات کی پہلے بتائی ایماندار ہیں خسارہ ہو منافع ہو ٹوٹا ہو کمائی ہو کچھ بھی ہو ایمان نہیں چھوڑتے اللہ کے نام پہ حجرت کی ہے جہاد بھی سبی اللہ سے بھاگتے نہیں تین بی امان لہیم وانفوسیم مال اللہ کے نام پہ خلص کرنا پڑے تو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں سوئی باقی نہ رہ جائے جان پیس کرنی پڑے سارے گھر کو ناکے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں فرمایا آزم و تاجتن انداللہ جن میں یہ پانچ نشانیاں ہیں وہ میرے نبی کے غلام ہیں جان نسار ہیں یہ ہے میرے نزدیک سب سے بہت درجہ والے خلاص جی کے درجے کو بڑا درجہ بتائے خلاص جی کے درجے اور مرتبے اور مقام کو بڑا مقام بتائے وہ کتنا بڑا ہوگا خلاص یوں کہے جو بہت بہت درجہ ہی لوگوں گا اس نے خلاص اتنے لوگوں کے بارے میں فرما دیا انداللہ اشترہ من المؤمنین اندھسہم امالہ بیان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ بیقتنون سر کٹاتے ہیں گردنیں کٹا دیتے ہیں آخری جملہ عرض کروں دل پہ لکھ کے لے جانا جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا امیلیاں کارٹین جن آنکھوں نے امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا خدا کی قسم گردنیں کٹا دی گردنیں کٹا دی اور آج اسی واقعا دی حضور کرنا ملنہ چھوڑا تیتے بڑے مرتبے کے مالک ہیں انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاق صریف ہوئی پہلے چھوڑا سا مقام صحابہ میں نے سمجھانا تھا اگلے جنہ کو پھر دوسرے جنہ کو صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل مناقب آلات ذکر کیا جائے کریں گے شروع سے آخر تک جب تک انا سنو گے ملہ کیسے آئے گا صویر آنے کی کوشش کیا تھا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین فصلی وصلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی کی علمی العاسبی وعلیٰ علیہ وصحابی وبرت الکرام الہو العالمین ہم سب کو تے محبوب کی غلاموں کا غلام بنا یا اللہ صحابہ اکرام کا خدمت گلار بنا الہی صحابہ اکرام کے ناموں سے پیار عطا فرما الہی صحابہ اکرام کے کارناموں سے پیار عطا فرما ہمارے دیوں میں ان کی عظمت مٹھا دے ان کا اکرام مٹھا دے ان کی غلامی عطا فرما دے یا اللہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی دولت عطا فرما یا اللہ اسلام کی دولت عطا فرما ایمان کی دولت عطا فرما سب بیماروں کو صفح عطا فرما کس جاتی نے کہہوایا ہے آج عبدالستار صاحب جو ہمارے پرانے مختبی ہیں جمعے کے منتظمین میں سے ہیں طبیت ان کی خلاب ہے اللہ پاک سے احتکام لاتا فرما ایک ساتھی نے کہا ہے اس کا بچہ بیمار ہے عبدالستار اس کے بچے کو تکلیف ہے اللہ پاک سے احتکام لاتا فرما اور کئیوں نے کہا ہے جس جس کو بھی دکھ درد ہے ایک ساتھی اس کی بچی بیمار ہے اللہ باقی سیپا آتا فرما اور کئی ساتھیوں کی کئی مشکلات ہے اللہ پاک سم کی زوریاں بھر دے یا اللہ ہم سب کے مادات کی بخشیس فرما آبا و ازداد کی بخشیس فرما رشتہ داروں کی بخشیس فرما عزیزوں اور اقرمہ کو معاف فرما سالخاندان و قبیل اور برادریوں کو معاف فرما الادی ساری عمرت پر کرم فرما یا اللہ میرے اور مصرم مدرسے کے حدمت گلاروں کے مال و جان برکت عطا فرما دور کے ہو نزدیک کے ہو یا اللہ جو اکرام کرتے ہیں تو ان کا اکرام فرما مول کا کفی ہو جا الہو العالمین ہم سب کو آخرت کے عظام سے نجات عطا فرما الہوی قبر کے عظام سے بچا موت کے عظام سے بچا کئی مہیوں نے کئی دعاوں کے لیے کہا اللہ پاک پر حضر و قیم فرمائے ایک بچی حضر رمضان صاحب کی رجمہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت اکامل عطا فرمائے اور بسمار عورتیں آتی ہیں بچاری دعاوں کے لیے کہتے ہیں سب کے لیے دعا کر دو اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کی بھیگنی بنا دے سب کو مجھو بھنوں کو بسا دے ایک مائی دعا کے لیے کہہ رہے تھے کہ میرے بچے آپس میں لڑتے ہیں اللہ ان پر اتفاق اتحاد عطا فرمائے ہر گھر سے اللہ پاک سرارت کو نکال دے جگرے اور فساد کو نکال دے اپنی رحمت عطا فرما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما عظمت نصیب فرما قرآن کریم کا ذوق سوق نصیب فرما ہماری اولاد کو رحمی نمازی بنا ایرانی بے نماز بنا کے نم آئی ہو رب العالمی مسلمانوں والی موت عطا فرما کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں ہی مسلمان ہیں سب کی جانبار عزت عبروں اور ایمان کی حفاظت فرما سب کی ماروں کو شفات عطا فرما محمد یاسی نے بھی دعا کے لیے کا سبزی منڈی میں کام کردن اللہ پاک سب کی کارمال برکتہ پڑھائے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے یہ قائد عبدالعبر صاحب بھی دعا کے لیے آپ سب سے کہہ رہے ہیں کوئی ان کی مشکل ہے اللہ پاک ہی تو مشکل کو آسان فرمائے غیب سے نسر تو یہ آنت فرمائے اللہ پاک ہم سب کی بچوں کو دیندار بنائے ہماری خبروں کو آنش بنائے ربنا تقبل من نائم لکم تصمیل علیم و تمہنی نائم لکم تتو باب الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ شکریہ